دوستو یہ ہماری جو ہے ایک فینچ ایکسپائر ہو گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ رَاجِعُونَ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں جی دوستو فینچز کے میں تین پیر لے کے آیا تھا ان میں سے ایک فی میل یہ جو ایکسپائر ہو گئی اور ایک میل جو تھا نا ان میں سے چھین پیسیز میں سے یعنی کہ وہ غائب ہو گیا یار سمجھ نہیں آئی اس کیج میں سے جو ہے نا بند کیج میں سے کدھر گیا ہے میں نے ایک دن آ کے دیکھا تو یہ پانچ پیس تھے ان میں سے بارل اب یہ ایک فی میل چلے گئی تو یہ چار رہ گئی یہ دیکھیں دوستو جو ہم نے چیچڑوں کا سپری کیا تھا نا کیجز میں ابھی اس کا ریزل چیک کریں یہ آپ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں سب برے ہوئے چیچڑ ہیں دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ چیچڑ ابھی یہ ایک کیج میں نے آپ کو دکھایا ہے ابھی آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب چیچڑ ہیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسی طرح یار اتنا زیادہ چیچڑ ہوا تھا یہ کیج میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو ابھی اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا پانچ سے سات دن بعد میں دوبارہ جو ہے سپری کروں گا کیجز میں تاکہ کوئی انڈے وغیرہ انہوں نے اگر دیئے ہوں تو وہ بچے نکل گئے ہوں گے یا کچھ رہ جاتے ہیں ہو جاتا ہے کہ درادوں میں سراخوں میں اندر تو انشاءاللہ ان کا بھی صفایہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو جو ہم نے کچھ دن پہلے چیچڑ کا سپری کیا تھا کیجز میں اس کا ریزارٹو آپ دیکھ چکے ہیں کہ اتنا زیادہ چیچڑ مرایا اور اتنا زیادہ چیچڑ تھا کیجز میں تو میں تو یہ جو ہے نا سوچ کے اران ہو گیا تو بارہ آج انشاءاللہ وہ جو سپری ہے نا انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے کیجز میں لگائیں گے اگر جو ہے کچھ بچ گئے ہوں یا انہوں نے انڈے بغیرہ بھی دیئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے نا گروت وہ بہت سپیٹ سے ہوتی ہے انڈے بہت عطا دیتے ہیں تو اگر ان کی انڈوں میں سے کچھ بچے بغیرہ نکلے ہوں گے تو وہ بھی جو ہے نا دوبارہ مر جائیں گے سپری کرنے سے آج اور اس کے علاوہ آج ہم اپنے جو ہے نا لائٹ سوسیکس کے مرگوں میں سے ایک مرگہ زبا بھی کرنے والے ہیں الحمدللہ پانچ مرگے اور دو مرگیاں میرے پاس بنی ہیں دوستو وہ نہیں سوری چھ مرگے اور دو مرگیاں تو آج پانچ مرگے اور دو مرگیاں رہ جائیں گی کیونکہ آج ہم ایک زبا کرنے والے ہیں دوستو گھر میں نکلے وہ چوزے جب جوان ہو جاتے ہیں ان کو پھر چھوری پھیرنا وہ ذرا تھوڑا سے ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کام کیونکہ ایک لگاؤ ہوتا ہے ان سے محبت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ حلال کیا ہے مال کھانے والی چیز ہے اور کیونکہ گھر کا جو پرندہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی لذیذ ہوتا ہے کیونکہ وہ نیچرل اور ارگینک ڈائیٹ پر پلا ہوتا ہے تو اس کا گوشت اس ویے سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے انشاءاللہ آج ہم اس کو زبا کریں گے میں آپ کو مرگا دکھاتا ہوں پہلے کونسا زبا کرنا ہے اور باقی کا ویلاغ بھی شیئر کریں گے ویلاغ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ نے شروع سے ہم تک بنے رہنا ہے یہ ماشاءاللہ سے دوستو مرگے کے آخری درشن کر لیں یہ دیکھیں جسے لگتا ہے چھوڑیاں نظر آنا شروع ہو گئی یہ دیکھیں جسے واضح نکالنا شروع کر دی ہیں اور اسے پتا چلا گیا ہے کہ جوانا بھی میرا ٹائم کریب آگیا ہے بات سو ندرہ دوستہ اسے پوچھتے ہیں کیا یہ تیار ہے اب جوانا قربان ہونے کے لئے ہاں جی بھئی تیار ہیں آپ تیار آئیے تو چلیں اس کو جوانا آپ زیادہ ویٹ نہیں کرواتے اور بسم اللہ پڑھ کے جوانا کا نام لے کے جوانا اس کو زبا کرتے ہیں ماشاءاللہ سے دوستو یہ دیکھیں ہمارے جو مرگے کا گوشت جوانا میں نے بنا لی ہے تو یہ ماشاءاللہ اس میں سے جوانا کافی سارا گوشت نکل آیا ہے الحمدللہ سے دوستو ہمارے کبوتروں نے جوانا انڈے دے دی ہیں اور مجھے جوانا دیکھ کر بڑی زیادہ خوشی ہوئی ہے یہ ہمارے گھر کے وہی کبوتر ہیں جوستو جو میں نے جوانا ڈے وان سے لے کر سلف ہونے تک آپ کو بچے دکھائے تھے وہ خیر بجوان ہو گیا اور انہوں نے انڈے بھی دے دی ہیں یہ راہ دوستو ہمارا وہ پیر جس نے ایکس دی ہیں اور اس کے جوانا پیرنٹس یہ ہیں تو یہ بھی جوانا بھی پیرنٹس بننے والے ہیں میں آپ کو ایکس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے دوستو اس پیر کے ایکس ہیں ابھی کرنے لگا ہوں میں دوستو سپری اور یہ ہمارے پاس ایک جوانا پیکٹ بچ گیا تھا اور ایک استعمال ہو گیا تھا یہ والا بھی اور اس طرح کا جو تھا وہ بھی تو پانی میں نے بھر لی ہے آج جوانا انشاءاللہ یہ سیکنڈ سپری ہے اور اس کے بعد امید ہے انشاءاللہ جوانا چیچٹ ہمارے کیجی سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ لے ہیں جی دوستو آج جوانا ایک بار پھر ہمارا لکوڈ تیار ہو گیا اور اپنا جوانا کی کام سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آل موس جوانا ہمارا سپری مکمل ہو چکا ہے اور شام ہوتی جا رہی ہے میں نے کبھلوک اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہو چینل کو سبکرائب اچھا پیارا کمیٹ اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے نیکس ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ